کیا اس کو ایک لوکل فلیش پوائنٹ کے طور پر دیکھنا چاہیے یا اس کا کیسکیڈنگ ایفیکٹ ہوگا اور یہ پوری دنیا میں آگ پھیل سکتی ہے ویسے ہی تناؤ پسرا ہوا ہے ہر جگہ ایک ہیر ٹریگر الارٹ پر چیزیں ہیں اور ایسے میں اگر یہ تناؤ پڑھ گیا تو یہ کہاں تک جا سکتا ہے سب سے پہلے تو ان چہروں کو دیکھئے کون کس کی طرف کھڑا ہوا ہے اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ عیسائی ورسیس اسلام کی یہ جو لڑائی ہے اس میں کون کہاں ہے اور کیا یہ پوری دنیا کو تراہیمام کرا سکتے ہیں ادھر دیکھئے آپ کو یہ چہرے نظر آ رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں آرمینیا اور آزربیجان کے بیچ میں علاقے کا وہ جھگڑا جو پہلے اصل میں یو ایسے سار کے سمیے میں تو ستر سال تک کسی طریقے سے کھشتا رہا ملک ایک تھے لیکن جب سے یو ایسے سار کا وکٹن ہوا تناہو دیکھا سولہ میں دوہزار سولہ میں اس نے چار دن کا فل فلیجڈ ید دیکھا اور اب ایک بار پھر سے ویسے ہی تناہو بن گیا ہے آزربیجان میں آپ جانتے ہیں وہاں کے لوگوں نے وہاں کے سنسد میں گھس کر توڑ پھوڑ مچائی اور یہ کہا کہ آپ تو یدھونا چاہیے اس لیے یہ پورا علاقہ سلگ رہا ہے اور دیکھیں یہ تمام چہرے ان سب کا سٹیک یہاں پر جڑا ہوا ہے ٹرکی کھل کر سامنے آگیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ آزربیجان کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں ادھر آرمینیا کی سینہ پر رشیا کے جو جوان ہیں وہ گارڈ کر رہے ہیں اور یہ سنشت کر رہے ہیں کہ اس کی بھیتر پرویش نہ کر پائیں اور وہاں سے کوئی گڑ بڑی نہ ہونے پائے اور ٹرکی اور آرمینیا کے بیچ میں یہ جھگڑا صرف اس بات کا نہیں ان کے بیچ میں خود کا جھگڑا پرانا ہے جبکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ورلڈ وار کے سمیں ورلڈ وار فرس کے سمیں قریب قریب پندرہ لاکھ لوگوں کا جنوسائٹ کیا گیا تھا آرمینیا کے اندر اور آپ جانتے ہیں کہ یہ تناؤ اور اس کے بھیتر چھپی ہوئی پیاز کے جیسی پرتیں یہ اتنی ساری چیزوں کو اپنے آپ میں سمیٹے ہوئے ہیں کہ اگر یہ تمام چہرے اس میں مفتلا ہو گئے آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف کھڑے ہوئے لوگوں کی آپ کو تعداد ضرور دیکھ رہی ہوگی لیکن جب یہ چھڑے گا معاملہ تو کافی آگے تک جائے گا اور جو ابھی صرف سولیڈیریٹی کے لیے کہہ رہے ہیں باتیں ان کو بھی مجبوری میں جا کر اپنے سینک وہاں کھڑے کرنے پڑیں گے بے شک گھر میں روٹی نہیں ہو عمران خان نے ابھی تک یہی کہا ہے کہ ہم سینک بھیجیں گے لیکن اگر حالات واقعی تناؤں کی طرف بڑھ گئے تو پھر مجبوری ہو جائے گی کیونکہ آپ جانتے ہیں ٹرکی اور اسلامیک کنٹریز کا جو ارگنائزیشن ہے اس بار اس کو کھل کر ہوا دے رہا ہے لہٰذا سولیڈیریٹی کے چکر میں ہی ایک کے بعد ایک ملک اس آگ میں جھکتے چلے جائیں گے دوسری طرف سے کھڑے ہوئے جو ملک ہیں وہ بھی پھر کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے حالانکہ ابھی تک شانتی کی کوششیں اور باتیں ہو رہی ہیں یونائٹڈ نیشنز نے بھی کوشش یہی کی ہے کہ اس میں اس معاملے میں اس آگ میں پانی ڈالنے کی کوشش کی جائے لیکن کیا یہ آگ بجھے گی خاص طور سے تب جبکہ ستر سال سے یہ آگ لگاتار کم یا زیادہ سلکتی ہی رہی ہے